اس کا جو اچھا مال ہے سفری سکول بیک اور شوپیس بہت ہی اچھا ہے خوبصورت ہے اور پرس جو ہے اس کا توڑا کمزور ہے آغا جان یوٹیوب چینل کے دیکھنے اور سننے والے سب کو السلام والیکم آج میں آپ کو لندن والا مک بیکس کا ایک بورا ہے جس کا ویٹ ایٹی ون کیجی ہے وہ میں آپ کو کھول کے دکھانا چاہوں گا اور کھلنے کے بعد ہی اس کے کنڈیشن کے حوالے سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ مال کتنا اچھا ہے اور کتنا برا ہے آیا اس کے اندر پرز زیادہ ہے شوپیز زیادہ ہے اسکول بیک یا تیلہ تو یہ سب آپ کے سامنے ہیں اس کا مال میں نکال کے پہلے یہاں گرا دیتا ہوں توڑا بوت تاکہ پھر ہمیں دکانے میں آسانی ہو تو پھرینڈز دیکھتے ہیں مال کی کنڈیشن اس کے اندر جو ہے لیدر اور ریگزین والے پرز تھوڑے زیادہ ہوں گے اچھا جی چھلتے ہیں اس کی ہینڈل کی طرف یہ اس کی ہینڈل کی کنڈیشن ہے ٹھیک ہے یہ بھی ایکسپائر ہو چکا ہے اب ہم نے اس کا آگے کیا کرنا ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ بھی ایکسپائر ہو چکا ہے اچھا جی یہ اس کا تیلہ ہے اس کی کنڈیشن ٹھیک ہے بلکل اوکے ہے اچھا ون سائیڈ میں آپ اس کو لے سکتے ہیں اس کی کنڈیشن بھی اوکے ہے سفری بیگ سننے میں یہ آتا ہے کہ اس کمپنی کا جو سفری بیگ ہے وہ بہت اچھا ہوتا ہے تو یہ اس کا پہلا سفری بیگ یہ ہے اس کی کنڈیشن بلکل صاف سترہ اوکے پیس ہے ٹھیک ہے یہ ہے اس کا سکول بیگ نائک برینڈ کا تھوڑا سا میلہ ہوا ہے لیکن صاف ہو جائے گا دونے سے پرس ایکسپائر ہو چکا ہے اس کا یہ یہ ریکزین ہوتا ہے یہ خراب ہو جاتا ہے اس کو آپ جتنا رکھیں گے یہ اتنا زیادہ خراب ہوتا جائے گا یہ اس کا تیلہ ہے یہ اس کا شوپیس ہے پوما برینڈ کا یہ بھی اس کا تیلہ ہے یہ بھی اس کا تیلہ ہے تیلہ اس کا بڑا ساف سترہ ہے اور سپری بیگ بھی اس کا بہت ہی ساف سترہ تھا یہ ہے اس کا ون سائٹ یہ بھی بہت ہی اچھا ہے اور ساف سترہ ہے کنڈیشن اس کی بلکل اوکے ہے اچھا بہت ہی خوبصورت اور شاندار پرس اس میں سے ایک نکلا ہے ایک اور سفری بیگ اور بہت اچھا خوبصورت دونوں سائٹ سے آپ اس کو استعمال میں لے سکتے ہیں یہ مجھے کوئی انٹک پیس دیکھ رہا ہے اس کو بعد میں ہم چیک کرتے ہیں اچھا جی یہ اس کا سکول بیگ ہے ساف سترہ ہے اوکے ہے بلکل ٹھیک ہے تیلہ ہے اس کا یہ اس کا سکول بیگ تھا یہ اس کا شوپیس ہے اچھا جی جیک والس سکن کا ایک سکول بیگ ساف سترہ ہے اوکے ہے ٹھیک ہے یہ لیپ ٹاپ بیگ ہے اس کے اندر یہ بھی بلکل ساف سترہ ہے سکول بیگ ہے اس کا تیلہ اس میں سے کافی نکل رہا ہے اور تیلے کی کنڈیشن بلکل ساف ستری ہے شوپیس بھی اس کا بہت خوبصورت ہے ایک اور سفری بیگ بہت اچھی کنڈیشن میں ہے ایک اور سکول بیگ اچھا پرس جو ہے اس کا توڑا مجھے کمزور لگ رہا ہے اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ وہ ریکزین ہے لیکن اس کا جو کچھرا مال ہے جو ایکسپائر مال ہے اس کو ہم جو ہے ایک طرف کر دیں گے جو اس کا اچھا مال ہوگا اس کو ہم ایک طرف رکھ دیں گے لگتا ہے اس کے اندر کچھ ہے کھالی ہے یہ ہوئی نا بات ایک اور سکول بیگ پوریو برینڈ کا پرس ہے لیکن یہاں سے یہ کٹ چکا ہے ریکزین کا بنا ہوا ہے اگر یہ لیڈر میں ہوتا تو پھر بھی اس کا کچھ ہو جاتا یہ دیکھیں اچھا مال بھی اس کے اندر بہت زیادہ ہے اور خراب مال بھی اس کے اندر بہت زیادہ ہے دیکھیں اس کے جو پرس ہیں بہت ہی خوبصورت ہیں بہت ہی اچھے ڈیزائن کے بنائے گئے پرس ہیں لیکن اس کی جو اصل کمزوری ہے نا وہ یہ ریکزین ہے اور یہ گرمی کی وجہ سے خراب ہو جاتا ہے باقی مال اس کا سارا خوبصورت ایک نمبر پہلے سے لے کر شوپیس تک اور سکول بیگ اور سفری بیگ تک ساپ سترہ ہے یہ اس کی شوپیس کی کنڈیشن ہے دیکھتے ہیں ہمارے لیے کوئی بہار سے تحفہ آیا ہے اس میں یا نہیں بلکل خالی ایک اور اچھا خوبصورت جاندار لیڈر کا بنا ہوا بلیک لیڈر میں بنا ہوا یہ پرس ہے بہت اچھی کنڈیشن میں ہے اور دی جے ایسے سیریز کا چھوٹا سا بٹن اس کے اوپر لگایا گیا ہے ایک اور خوبصورت پرس اچھا پرس لیکن مال کے وزن آنے کی وجہ سے یہ بہت نہیں ہے لگتا ہے اس میں کوئی بڑا خزانہ نکلے گا یہ دیکھیں ایک چھوٹا سا پرفیوم میرے لیے بیجا ہے انہوں نے بہت محنت کر کے بہت انہوں نے تطلیق دیجئے نا یہ اس کے اندر رکا ہوا تھا تاکہ یہ تھوٹے نہیں اور مجھ تک بہ آسانی سے پہنچ جائے بہت شکریہ یہ اس کا سکول بیگ ہے بہت ہی اچھا بہت ہی خوبصورت بہت ہی جاندار تو پرینٹ یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو اور اس کا جو اچھا مال ہے سفری سکول بیگ اور شو پیس بہت ہی اچھا ہے خوبصورت ہے اور پرس جو ہے اس کا توڑا کمزور ہے اور پرس میں ہم یہ کریں گے کہ جو اس کا اچھا والا مال ہوگا اس کو ہم الگ کر دیں گے جو اس کا کچھرا ہوگا اس کو کچھرے میں پہن لیں گے تو امید ہے ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی اپنا خیال رکھئے